چیرمن گلبرگ ٹاؤن رسطلہ کی سربراہی میں پچاس ہزار پودے لگانے کا سلسلہ جاری شرجرکاری مہین کے دوران چیرمن گلبرگ ٹاؤن رسطلہ نے یوسی آٹھ مشاعرہ پارک بلوک بارہ میں رپٹی کمیشنر سینٹرل فواد قفار سومرو اور اسسسٹنٹ کمیشنر گلبرگ نے پودہ لگایا ان کے امراف چیرمن فاروق نعمت اللہ وائس چیرمن سلال قریشی ڈریکٹر باغات ندیم حنیب ڈریکٹر ایڈمن محمد علی ڈریکٹر اصد جاوید علاقہ موززین طلبہ تعلبات اور بچوں کی بڑی تعداد موجود تھے اس موقع پر ڈی سی سینٹرل فواد قفار سومرو نے کہا کہ چیرمن گلبرگ ٹاؤن میں پچاس ہزار پودوں کا ایک بڑا ٹاسک پورا کیا ہے اور کام ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہا ہے محالیاتی تبدیلی کے پیش نظر یہ ایک اچھا اقدام ہے ہماری پوری ٹین کا تعاون لکے ساتھ ہے اس موقع پر میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ انتظامی کے ساتھ ساتھ پودے لگائیں اور جو پودے اور درخت موجود ہیں ان کا خیال رکھیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک اچھا محال دے سکیں اس موقع پر چیرمن گلبرگ ٹاؤن مستطلہ نے کہا ہے کہ شجرکاری مہم کا سلسلہ جاری ہے آج بشارہ پارک میں ہم اربان فورسٹ کے لیے درخت لگا رہے ہیں ہم نے عظم کیا ہے کہ کراچی کے لیے پودے لگائیں گے اور کراچی کو سر سبز بنائیں گے ہماری جو ہے وہ پچاس زار پودوں کی یہ شجرکاری مہم ہے اور دیکھ رہے ہیں آپ شہر کراچی پورے پاکستانوں پوری دنیا کے اندر اس طرح کلائمٹ چینج ہے اور محالیتی تبدیلی موجود ہے اور جو ہے وہ پچھلے دنوں کراچی کے اندر جو ہیٹ ویو آیا ہے اور اس کے اندر میں کیجوئلٹیز ہوئی ہیں اس حوالے سے ہم نے یہ اس کو جو ہے وہ کوشش کی اور اس کا ہم آغاز کر چکے اور ہم نے جو اپنا عظم کیا کہ ہم کراچی کے لیے پودے لگائیں گے اور کراچی کو سر سبز بنائیں گے یہ اس کا سلوگن ہے اور جو ہے وہ ابھی تک ہم تقریباً کوئی دس روز بزر چکے ہیں پانچ ہزار سے زائد پودے ہم لگا چکے ہیں اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ چیزیں اور مطارف کرائی ہیں شہر کراچی کے لیے یہ پہلے ہوتی تھی لیکن بیچ میں ناپید ہوئی اور اب جو ہے الحمدللہ ابھی آپ دیکھیں میرے پچھلی طرف یہ پورا ایک ہم جو ہے وہ اربین فورس کے کونسپ جو ہے درختوں کا جنگل وہ اس کا ایک جو ہے یہ یورپ میں اور دوسروں پر اس پر کام ہو رہا ہے تو ہم نے اپنے کچھ پارکوں میں کیا اور آج یہ جو ہے جہاں موجود ہیں یہ مشارہ پارک ہے اور یہاں پر بھی جو ہے یہ اربین فورس کے تقریبا یہاں پانچ ہزار پودے انشاءاللہ اس پارک میں لگائیں گے گلوڑ ٹاؤن کی تھیم اس ٹوی پلانٹیشن کی یہ ہے کہ کراچی کے لیے درخت لگا ہے یہ اربین فورس اسی کا تسلسل ہے یہاں تقریباً تیس ایسی ویرائیٹیز ہیں شیڈو پلانٹ کی جو سائے والے درخت ہے جس کی ہم پلانٹیشن کر رہا ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ مختلف پارک میں فروٹ ٹریز جس میں چیکو، شریفہ، مالٹا، امروت وہ ویرائیٹیز جو آپ کراچی میں کم کم نظر آتی ہے انشاءاللہ انقریب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک گیوج پلانٹیشن جو ہم کر رہا ہیں یہ تمام فروٹ ٹریز آپ کو نظر آئیں گے کراچی کی عوام سے بالخصوص گلبرک کی عوام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ پارک آپ کے لئے یہ پلانٹیشن آپ کے لئے آپ اس کی افادت کریں اور گلبرٹ ٹاؤن انشاءاللہ دالہ اس کمکین کے ساتھ ساتھ پارکوں کی بڑی ایک ڈیولپمنٹ کر رہا ہے جو آپ کو نظر آتی ہوگی اس میں گرین بیلڈز ہیں پارک سے ہیں گراؤنڈ ہیں تو انقریب آپ دیکھیں گے گلبرٹ میں بہت بڑا چین نظر آئے گا اسی کی کوشش ہے اور پیسٹ ہے میڈیاس ہے کہ جو ہماری اچھی چیزیں ہیں وہ دکھائی جائیں اور جہاں ہم سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اتائی بڑت رہے ہیں اس کو بھی فائنٹ آؤٹ کریں اربان فورس کا فائدہ کیا ہے؟ اربان فورس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیٹ ویگ گرمی اور یہ کلائمیٹ جو اتنا ہمارا ہات ہو گیا ہے کراچی کا اسپیشلی ایسا گرم ہوسم بہت کم دیکھا گیا ہے کراچی میں یہ درختوں کی کمیابی ہے درختوں کا نا لگنا ہے تو اب انشاءاللہ تعالی جو اربان فورس بنا رہے ہیں آپ دیکھیں گے یہ تین چار سال بعد یہ جو ہم جس طرح کی گرمی اور جس طرح کا موسم ہدت پسند گرم ہے لوگ پریشان ہیں جب یہ پلانٹیشن انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی تو بالکل موسم آپ کو یہی نظر آئے گا اس مہم میں پانچ ہزار سزایت پودے لگایا جا چکے ہیں اور اس میں ہمارا میں حکمہ باغات اور ان کے عملے کی بھی ترین کافشیں موجود ہیں جی بسم اللہ عنہ دیکھیں یہ شجر کا ہی کئی خوشوسی طرح حکومت حسین کی ہدایت پہ ہم نے شروع کیا ہے جس کا بردابتہ جو آگاز آج ہو جو کہا ہے مختلف ٹاؤنوں میں تو اس کام کو تپیون پر صرف سے سی start کر لیا گیا تھا تو اس حوالے سے آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے باس بسیق سنٹل میں گل برگ ٹاؤن میں مسور طولر صاحب اور فاہوک صاحب یہاں پر آئیو ہیں یہ ان کا بڑا اچھا ایک میشیٹیو ہے انہوں نے بڑا ایک بڑا اچھا ٹائٹ اپنے لئے ٹاؤن کے لئے رکھا ہوا ہے جو پہ تقیبا پچہ ہزار پودے ہیں گل برگ ٹاؤن اور باقی ٹاؤنوں نے تقیبا دس ہزار کا ہم نے بینچپارک ان کے لئے رکھا ہوا ہے کہ وہ یقین ان اتنے پودے لگائیں تاکہ ہم جو بھی معاولیات تبدیلی ہے ان کے اثارات سے اپنے شہر کو محفوظ رکھ سکیں اور آپ کے چینل کے توسط سے ہمیں صحیح نگیداشت کریں ان کو دیکھیں کہ وہ پروٹیکٹڈ رہیں تاکہ ہم اپنے آنی والی نسلوں ایک بہتر ماہول دے سکیں ہم وقتن پا وقتن ڈیسی ساب کی رایت کو کرنٹی میکلپن ڈرائیوز کرتے رہے ہیں اور مطلب آپ کی آپ کی دیکھا ہوگا کہ ہماری ملٹیپل میکلپن ڈرائیوز ہندی رہتی ہیں انشاءاللہ اس کو مزید کمیشنر ساب کی بھی ڈیریکشن کمیشنر فرس کے ساتھ انشاءاللہ کمیشنر فرس کے ساتھ انشاءاللہ ایسے ہمارے چینل ساب نے کہا کہ جو پانی کا پروبلم ہے وہاں ہم نے گرے وارٹ کے ساتھ کمیشن کو ہم نے کنٹیو میں کیا ان کو ہم نے عرابہ کیا ہے تو انجوز کے ساتھ ہماری بادشید چلے ہم نے ان کو رکسٹی کریں یہاں پہ آئیں ہم آپ کو فیصلی کریں اور یہ کیونکہ دیکھیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ بھی گرمی کماؤل اور جس طرح یہاں کراچی میں گرمی اسحال پڑی ہے تو اسے ساب سے پودے تو بہت ضرور ہیں اور میں نے اپنے پارک ڈپارٹمنٹ کو ندیمانیب صاحب کو کہا ہے کہ نیم کے جو درکت ہیں وہ زیادہ لگا ہیں کیونکہ ان کی جو شعہ ہوتی ہے وہ دوسرے درکت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے اس موقع پر مستر کمیشنر عبدالحمید صحاد نے کہا کہ عملے پودے لگانے کے ساتھ بھی مربوط توجہ دی ہے ٹرنگ سلامیاں ایک مربوط حکمت عملی کے تحر شجرکاری محمد کو فائے تکمیل تک پہنچانے کیلئے کوشہ ہے ٹرنگ سلامیاں